ایک بات کریں گے سانے ساہیوال کے حوالے سے تو ساہیوال واقعے میں زخمی ہونے والے بچوں کو جنرل ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ابتدائی طور پر دو بچوں کو جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور ان دونوں بچوں کو اب گھر منتقل کر دیا گیا ہے انتہائی نگداشت کی جو وارڈز ہیں ان میں رکھا گیا چہر اکنی ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بھی تشکیل دیا گیا اور بچوں کو جو ہے صحت اور کی سہولیات کے حوالے سے خاص خیال رکھا گیا ڈاکٹرز کی کمیٹی بنائی گئی اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ساہیوال سانے کے زخمی ہونے والے بچے جو ہیں وہ جنرل ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گئے ہیں آپ کو بتایا کہ کچھ دیر پہلے ڈی سی لاہور سالیہ سعید کی جانب سے جنرل ہسپتال کا دورہ بھی کیا گیا تھا اور بچوں کی صحت بھی دریافت کی گئی تھی جبکہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے علاج مالچے کے بارے میں انہیں خصوصی طور پر بریفنگ بھی دی گئی تھی اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ساہیوال واقعے میں زخمی ہونے والے دونوں بچوں کو جنرل ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتایا کہ اس واقعے میں چار افراد جانبھک جبکہ تین بچے تھے جن میں سے دو زخمی ہوئے تھے اور وہ جنرل ہسپتال میں زیرے علاج تھے اور اب انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور گھر منتقل کر دیا گیا ہے ساہیوال واقعے میں زخمی ہونے والے بچوں کو جنرل ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے دو بچے جن کو انتہائی نگے داشت کی وارڈز میں رکھا گیا چھے رکنی ڈاکٹرز کا ایک کمیٹی بنائی گئی اور یہ چھے رکنی جو ڈاکٹرز کی کمیٹی ہے وہ ان بچوں کی نگے داشت کے حوالے سے خاصی سرگرم اور متحرک بھی نظر آئی بچوں کو ہر طرح کی سہولیات طبی سہولیات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فراہم کی گئی اور اس موقع پر حکومت کی جانب سے بچوں کی صحت کے حوالے سے خاص انتظامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھی پرنسپل جنرل ہسپتال ڈاکٹر محمد طیب جو ہیں ان کی جانب سے ڈاکٹرز کی چھے رکنی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا جی بلکل ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے خلیر کہا بیٹا امید جو ہے وہ حفظہ سے جو یہاں پہ بھی ان کے جاں پہ لے آئے ہیں اور اہلے خانہ سے جب ہماری بات کو یہی کہنا تھا کہ بچے جو ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں ابھی ان کی دیکھیں جو ساتھ میں سبیت کا جب ہم نے پوچھا کہ یہ کہنا تھا سبیت پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی تک حادثے کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہے سہمے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شکریہ محمد عویس